پردیس کے ساتھ زلے میں گرمی چرم پر ہے لوگوں کو گرمی کے ستم کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور تپی دھوپ کے ساتھ لو بھی چل رہی ہے آپ کو بتا دے کہ زلہ اسپطال میں ڈائریا اور کالورا کے مریجوں کی سنکھیاں بڑھ گئی ہے جس کے سممند میں زلہ اسپطال کے ورس پرامر شداتہ فیجیشن ایم جی میڈیچن ڈاکٹر بی کے سمن نے بتایا کہ جیسے جیسے گرمی پیر پسار رہی ہے ویسے ویسے مریجوں کی سنکھیاں بڑھ رہی ہے لوگ کھان پان میں لا پروہی کر رہے ہیں اس میں ڈائریا کالورا خاصی جکام مریجوں کی سنکھیاں پہلے سے تیس پرتیسط بڑھی ہے انہوں نے کہا کہ اس بیماری سے بچاؤں کے لیے لوگ ہلکا گنگنا بھرپور ماترہ میں پانی پیئے سادہ بھوجن کریں باہر دھوپ میں بلکل نہ نکلیں اگر کسی اوشک کارے سے باہر نکلتے ہیں تو اپنے صدیر کو سوتی کپڑے سے ڈھک کر نکلیں تتا باہر کی چیزوں پر کھانے سے پرہیس کریں فریس کا پانی کولڈ ڈرنک آئس کرم کا سیون بلکل نہ کریں اگر کسی پرکار کی پریشانی ہوتی ہے تو اپنے نزدیکی زلاسپتال پر جا کر علاج کرائیں اس سمند میں گورکپور ڈیوز سے بات کرتے ہوئے ورس پرامشتاتہ فیجیشن ایم جی میڈیشن ڈاکٹر بی کے سمند نے کہا موسیقی 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 مریجوں کے سنخیہ بڑھی ہے جب سے جیسے سے گرمی بڑھ رہی ہے اسے سے سنخیہ اس لئے بڑھ رہی ہے کہ مریج کھانے پینے رہا اور ان کے رانسان میں تھوڑا ایسا لوگ لپروائی کر رہا ہے جس کے چلتے ہیں ڈائریہ کے مریجوں کے سنخیہ بڑھی ہے نہیں ہے باوٹ ٹوانٹی پرشنٹ کی سنخیہ پہلے کے سے زیادہ بڑھ گئی ہے مریج کے سنخیہ بڑھی ہے اور جو روٹین کیسے جاتے ہیں وہ تو ہی ہیں وہ تو ان کے سنخیہ جو ہے برواب لیکن یہ جو موسم چینج ہو رہا ہے اس کے چلتے ہیں سنخیہ جاتا ہے اور دودھ دراج کے جو مریج آ رہے ہیں دھوک میں آ رہے ہیں اور جہاں تاہیتر کے پانی پیلے رہے ہیں کھا لے رہے ہیں تو اسے ان کی دست اور پیٹ کی بیماری دلہ پکڑ لے رہا ہے خانسی جو کام ساس پھننے کی بیماری تو اس طرح سے لو لگ جا رہی ہیں مریج آپ لپروہ ہی کر رہے ہیں تو اس طرح کے مریجوں کی سنخیہ پہلے سے عمومن جو 30 پرشنٹ کی سنخیہ مان کے چلا جائے جو ایبریج آتا ہے اس سے زیادہ بڑھے ہیں سچی جاتے کیسے بیماری دو نو دائریا دائریا بھومیٹنگ کے پیشنٹ بڑھے ہیں اور خاصی جو کام بخار کے مریج جدہ بڑھے ہیں بچاؤ یہ کہ بھائی آپ جہاں تھا کہ پانی نہ پیئے گھر کا پانی پیئے اوبال کے پانی پیئے سادہ بھوجن کریں پانی کے ماترہ زیادہ لیں باہر دھوپ میں نہ نکلیں اگر برور ہو تو نکلتے ہیں تو اپنے سری کو سوٹی کپڑے سے پوری طرح سے ڈھک کے نکلیں چھاتا کپڑے ہو کریں پانی زیادہ سے زیادہ لیں باہر کے چیزیں کھلی ہو چیزیں نہ لیں تیل مسارہ زیادہ نہ لیں تھنڈی چیزیں کی پریج کریں جسے فریج کا پانی کولڈرینک آئسکریم یہ سب بلکل نہ لیں تو ہم اس سے زیادہ سے زیادہ بچاؤ کر سکتے ہیں اگر کوئی پرسانی ہوتی ہے تو سرکاری چکرسانے میں جا کر کے اس کا دلاج کریں